اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرین یہ صورت المائدہ کی ابتدائی آیت ہے صورت المائدہ یہ مدنی صورت ہے اس میں ایک سو بیس آیات اور سولہ رکوں ہیں اس کا نام مایدہ ہے مایدہ عربی زبان میں دسترخان کو کہا جاتا ہے چونکہ اس صورت کے پندروی رکوں میں مایدہ کا لفظ مذکور ہوا ہے جہاں سیدنا عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ جل جلالہ سے یہ دعا کی تھی رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہ یا اللہ ہمارے لئے آسمان سے ایک دسترخان اتار دیجئے یہ تفصیلی واقعہ آگے آپ پڑھیں گے عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے اوپر سے ایک دسترخان اتارے تو چونکہ اس دعا میں دسترخان کا ذکر تھا تو اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت المائدہ ہے یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام اور عام طور پر جو ہم روزمرہ کی زندگی میں تعلیمی زندگی میں مختلف مضامین پڑھتے ہیں ان کے انوانات میں اور قرآن کریم کی صورتوں کے ناموں میں ایک بنیادی فرق ہے آپ کی تعلیمی زندگی میں جو مضامین آتے ہیں اس مضمون کا جو انوان ہوگا تو پورے مضمون کا مفہوم اسی انوان کے گرد گردش کرتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ والدین کے احترام کے انوان پر کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس کا سارا مضمون والدین کے احترام کے گرد گھومے گا اسی طرح اور جتنے مضامین چاہے چھوٹے بچے ہوں یا آگے جا کر بڑی کلاسز والے لکھتے ہیں تو انوان کے گرد سارا مضمون گھومتا ہے قرآن کریم کی صورتوں کے نام اس سے کچھ مختلف ہے یعنی یہاں اب مائدہ کا لفظ مذکور ہے اس کا نام مائدہ ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری صورت مائدہ دسترخان کے گرد گھومے گی یا سورہ بقرہ میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں تو اب پوری صورت گائے ہی کے گرد گھومے گی ایسا نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم کی کسی صورت میں کسی بھی لفظ کو اس کا انوان اور اس کا نام بنا دیا جاتا ہے جیسے سورہ بقرہ میں قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں ایک واقع ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک گائے زبا کی تھی اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ گائے زبا کرو تو چونکہ وہاں گائے کا ذکر آیا تو اسی مناسبت سے سورت کا نام بقرہ پڑ گیا اور یہاں مائدہ کا لفظ اس سورت میں مذکور ہے تو اسی مناسبت سے اس کا جو نام ہے وہ مائدہ پڑ گیا گویا کہ سورت کے نام کے لیے بس اتنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نام اس سورت میں کسی جگہ استعمال ہوا ہے تو چونکہ اس سورت میں مائدہ مذکور ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت المائدہ ہے یہ مدنی سورت ہے ہجرت کے بعد یہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ مزامین سلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئے اور اس کے کچھ مزامین فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئے اور اس کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جو کہ حجت الودا کے موقع پر میدانِ عرفات میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں یہ سورت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور ایک اعتبار سے استقرار حاصل کر چکے تھے اندرونی اور بیرونی طور پر دشمنوں سے کسی حد تک چھڑکارہ حاصل کر چکے تھے اب مسلمانوں کے سامنے معاشرے کی تشکیل اس کی ترویش کا ایک مرحلہ درپیش تھا تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مسلمانوں کو ایسے احکامات دیئے جو انہیں معاشرے کے سیاسی اور سماجی اور دیگر مختلف معاشرتی امور کے بارے میں رہنمائی فراہم کریں سور بقرہ میں موضوع سخن عام طور پر یہود کی طرف ہے اور آل اعمران میں موضوع سخن قرآن کریم کا عام طور پر عیسائیوں کی طرف ہے اور سور نساء اور سور مائدہ کے مضامین کچھ مختلف ہیں چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سور نساء اور سور مائدہ میں موضوع سخن عرب کے باشندے تھے جو قرآن کریم کے براہ راست مخاطب تھے چونکہ نساء اور مائدہ ہجرت کے بعد ایسے موقع پر نازل ہوئی تھی جب مسلمان معاشرے کی تشکیل کے مرحلے سے گزر رہے تھے معاشرے کی تشکیل دو طریقوں سے ہوتی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تو انسان کو اپنی انفرادی زندگی میں کچھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کچھ احکامات درکار ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر انسانوں کو مجموعی طور پر معاشرتی طور پر کچھ احکامات درکار ہوتے ہیں اب معاشرے میں معاشرتی طور پر ایک بنیادی انصر شرم و حیاء کا ہے عفت کا ہے اگر معاشرے میں بے حیائی رائج ہو جائے تو وہ معاشرہ پھر اپنی سکتا تو معاشرتی طور پر شرم و حیاء اور عفت درکار تھی اور شرم و حیاء اور عفت کا محافظ نکاح کا ادارہ ہے تو سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکامات بیان فرمائے ہیں گھریل و زندگی خاندانی زندگی کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں کہ خاند اور بیوی گھر میں کیسے رہیں گے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے یہ احکامات سورہ نسا میں گزر چکے اب انسان کو انفرادی زندگی میں بھی کچھ احکامات درکار ہیں اور انفرادی زندگی میں عام طور پر انسان زیادہ تر اس کو خوراک کے حوالے سے احکامات درکار ہوتے ہیں وہ معقولات اور مشروبات کے مرحلے سے گزرتا ہے کہ حلال کھائے پیئے کیونکہ حلال کا ہی انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے حلال اور حرام کے مختلف احکامات نازل فرمائے ہیں کہ کون سی غزائیں ایک مسلمان کے لئے حلال ہیں اور کون سی ایسی غزائیں ہیں جو کسی مسلمان کے لئے حرام ہیں تو اس طریقے سے یہ صورت پچھلی صورت کے ساتھ بھی مربوط ہے اور اس صورت کا مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے اس کا ایک حصہ سلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا سلح حدیبیہ یہ چھے ہجری میں مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان ایک معایدہ کا نام ہے چھے ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے کام پر جسے سلح حدیبیہ کہتے ہیں صورتحال یہ تھی کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لئے جا رہا ہوں چونکہ پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا لازم ہوا کرتا ہے تو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام کو لے کر عمرے کے لئے تشریف لے گئے صحابہ کو مکہ سے جدا ہوئے چھے سال گزر چکے تھے بیت اللہ کی محبت ہر عرب کے خون میں رچی بسی تھی اور یہاں یہ صورتحال تھی کہ مسلمان جب سے مکہ سے نکلے تھے چھے سال ہو چکے تھے انہیں مکہ جانے کا موقع نہیں ملا تھا تو جب اچانک پتا چلا کہ مکہ کا سفر درپیش ہے تو مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا عمرے کا سفر تھا تو زیادہ اسلحہ ساتھ نہیں رکھا گیا بلکہ وہی اسلحہ جو عرب کے ماحول میں عام طور پر سفر میں ساتھ رکھا جاتا تھا کہ تلوار نیام میں ہوتی تھی یہ تو عرب کے کلچر کا حصہ تھا تو بس تلوار کی حد تک ہی مسلمانوں نے اسلحہ لینے پر اکتفاہ کیا اور اس طریقے سے عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے کہ معمولی درجہ کا اسلحہ ہے اور حدی کے جانور ہیں ساتھ جو عمرے کے موقع پر عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا حج کے موقع پر زبا کرتا ہے حرم کی حدود میں جسے حدی کہتے ہیں تو یہ جانور ساتھ لے کے روانہ ہوئے قریش نے اپنے تعصف سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ کیا خدہبیہ کے مقام پر جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا اور ڈالا اور وہاں قریش کے ساتھ گفت و شنید شروع ہوئی مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ نمائن دے گئے قریش کی طرف سے بھی کچھ نمائن دے آئے بلاخر اس بات پر صلح ہوئی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال مسلمان آ کر پھر عمرہ کریں گے اور اور بھی اس معاہدے کی کچھ شرائط تھی چونکہ وہ برائے راست ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے تو میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا تو بہرحال حدیبیہ کے مقام پر قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ صلح ہوئی اور مسلمان واپس آگئے پھر اگلے سال سات ہجری میں عمرہ القضاء کے نام سے مسلمانوں نے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو چھے ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس کے بعد اس صورت کے کچھ مزامین جو تھے کچھ آیات نازل ہوئیں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش سے معمون ہو گئے تھے قریش ایک بڑا خطرہ تھا مسلمانوں کے لئے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ قریش ایک بڑی طاقت ہے وہ کہیں مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو جائے جب قریش کے ساتھ صلح ہو گئی تو مسلمان ایک بڑی طاقت کے حملے سے محفوظ ہو گئے اور اب وہ مطمئن ہو کر مدینہ منورہ کے اندر اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے پر توجہ دے سکتے تھے تو اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس صورت کے کچھ مضامین کو نازل فرمایا اسی طرح اس کے کچھ مضامین فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئے اور اس کے کچھ آیات این میدانِ عرفات میں نازل ہوئیں چنانچہ اس کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ میدانِ عرفات میں نازل ہوئی تھیں جب جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نمرہ میں ظہر اور اثر کی نمازوں سے فارغ ہو کر جبلِ رحمت کے سامنے وقوب فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں روایات میں آتا ہے کہ جب ان آیات کا نزول شروع ہوا تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے یہ بڑی طاقتور اونٹنی تھی لیکن قرآنِ کریم کے نازل ہونے کا مرحلہ اتنا بوجھ والا ہوتا تھا کہ عصبہ نامی یہ طاقتور اونٹنی بھی اس کا بوجھ نہ سہار سکی روایات میں آتا ہے کہ اس کی ٹانگیں لڑکھنانے لگیں اور بلاخر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر سے اتر آئے اور اس موقع پہ یہ اگلی آنے والی آیت جو اس صورت کی تیسری آیت ہے وہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تو اس طریقے سے اس صورت میں ایک طرف آپ کو معاشرتی مسائل ملیں گے جس میں مسلمانوں کو اپنے معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لئے مختلف ہدایات دی گئی ہیں اسی طریقے سے اور بھی مختلف احکامات اس صورت کا حصہ ہیں وضو کا حکم اسی صورت میں ہے تیمم کا صورت اسی صورت میں ہے اسی طرح شراب اور جوے کی حرمت کا اعلان اسی صورت کا حصہ ہے درمیان میں جگہ جگہ عیسائیوں سے بھی خطاب ہے لے کتاب سے بھی خطاب ہے تو یہ اس صورت کا ایک اجمالی خاکہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود وحلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود معاہدات کو پورا کرو وحلت لکم بهیمت الانعام تمہارے لئے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں الا ما یتلا علیکم سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا غیر محل صید وانتم حرم بشرتے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو ان اللہ یحکم ما یرید اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے اس سورت کا تعارف گزشتہ درس میں آ چکا تھا اس رکوع میں اللہ جل جلالہو نے ابتدا میں مسلمانوں کو ایک ذابطہ تعلیم فرمایا کہ معاہدات کی پاسداری کیا کرو اب اس ذابطے کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ جل جلالہو اس پوری رکوع میں اس کی مختلف جزیات کو بیان فرمائیں گے حلال اور حرام کے مختلف قوانین کو بیان فرمایا گیا کہ کون سے جانوروں کا گوشت کھانا مسلمان کے لئے حلال ہے اور کن جانوروں کا گوشت کھانا مسلمان کے لئے حرام ہے اسی طریقے سے مسلمانوں میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو عظمت کی حامل ہیں جن شعائر اللہ کہا جاتا ہے ان کے کیا احکامات ہیں اسی طریقے سے آگے جا کر اللہ جل جلالہو شکار کے بھی کچھ احکامات کو بیان فرمائیں گے اور بالکل رکوع کے آخر میں نکاح کے بارے میں بھی ایک ذابطے کا بیان ہے تو یہ اس پورے رکوع کا ایک اجمالی خلاصہ تھا جو میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا اس آیت کے ابتدائی حصے میں حکم ہوا اوفو بالعقود کہ عقود کو پورا کیا کرو عقود عاقت کی جمع ہے عاقت کہتے ہیں گرہ لگانے کو کسی چیز کو گرہ لگانا اسے لغت میں عقد کہا جاتا ہے استلاح میں عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ ہو جائے جس کے روح سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے پابند ہو جائیں دونوں ایک دوسرے پر کچھ پابندیاں آئیت کر دیں تو اسے عقد کہا جاتا ہے جیسے خرید و فروخت میں دو لوگ جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اسے عقد بی کہا جاتا ہے اور اس عقد کے نتیجے میں دونوں ہی ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں چنانچہ جو فروخت کنندہ ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ مبیع یعنی کموڈٹی وہ خریدار کے حوالے کرے اور خریدار اس بات کا پابند ہے کہ جو رقم تیہ ہوئی ہے بطور قیمت کے وہ فروخت کنندہ کے حوالے کرے تو دونوں ہی نے ایک دوسرے پر اس عقد کے نتیجے میں کچھ پابندیاں آئیت کر دیں اسی طریقے سے نکاح کا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ایک عقد ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح کا عقد ہوتا ہے جس کی نتیجے میں دونوں ہی ایک دوسرے کو پابند کرتے ہیں دونوں کے ذمہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں دونوں ہی کے ایک دوسرے کے لئے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں تو عقد کہا جاتا ہے ایسے معاملے کو جو دو فریقوں کے درمیان ہو اور دونوں فریق ایک دوسرے کو کچھ پابندیوں میں مبتلا کر دیں ایک دوسرے کو کچھ چیزوں کا پابند کر دیں اس عقد کے زیل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں چنانچہ ایمانیات کا دائرہ کار بھی عقد میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالوہو کے ساتھ انسان کا یہ ایک عقد ہے ایک وعدہ ہے کہ ہم آپ کے عبادت کریں گے ایمان بھی ایک معاہدہ ہے ایک عقد ہے عبادات بھی اقود میں سے آتی ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے عقد کے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے آپ سے تعلق رکھتی ہے جیسے بعض اوقات کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے جسے نظر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا تو اپنے اوپر بھی کوئی چیز لاغو کر دینا یہ بھی عقد ہی کے زمرے میں آتا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات انسان دوسرے کے ساتھ کوئی عقد کرتا ہے جیسے خرید و فروغ کا معاملہ ہے نکاح کا معاملہ ہے کرائے داری کا معاملہ ہے یہ تمام چیزیں بھی اوقود میں آتی ہیں اب یہاں جو اللہ نے اوقود کو پورا کرنے کا حکم دیا وہ فسرین فرماتے ہیں کہ اس عقد میں یہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں اس کا تعلق انسان کی مذہبی زندگی سے بھی ہے اور انسان کی دنیاوی زندگی سے بھی ہے دنیاوی زندگی میں مالی معاملات بھی آ گئے خاندانی زندگی بھی آ گئی گویا کہ پوری کی پوری انسانی زندگی اس عقد کے تحت آ گئی یہ ایک بڑا جامع قسم کا ذابطہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو اے ایمان والوں اوقود کی پابندی کرو جو بھی عقد ہو اس کی پابندی کرو چاہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تمہارے اپنے ساتھ ہو یا کسی اور فرد کے ساتھ ہو جب ایک مرتبہ تم نے کوئی معاملہ کر لیا کوئی عقد کر لیا اب اس کی پابندی کرو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جتنے فسادات ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے عقد کو توڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے عقد کو توڑنے سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی قسم کی وعدہ خلافی کرتا ہے یا عقد توڑتا ہے اس کی نتیجے میں فساد ہوتا ہے چاہے وہ وعدہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا توڑے یا بندے کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑے اس کی نتیجے میں دنیا میں فساد رنما ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا جامع قسم کا ذابطہ ہمیں تعلیم فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اوقود کی پابندی کرو اب اس ذابطے کے بعد آگے اس کی مختلف جزیات آئیں گی چونکہ عقد کا تعلق اللہ سے بھی ہے ایمان سے بھی ہے تو جب ایمان کا عقد ایک انسان نے باندھ لیا اب اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات کا مخاطب ہوگا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہوگا ان احکامات کا تعلق اس کے غزا سے بھی ہوگا اس کے ملبوسات سے بھی ہوگا اس کے رہن سہن سے بھی ہوگا تو آگے غزاؤں کے بارے میں اللہ جل جلالہو کچھ قوانین بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا اُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ کہ تمہارے لیے بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ کو حلال قرار دیا گیا ہے بَحِيمَةُ الْأَنْعَامِ یہ مرکب ہے دو الفاظ سے یہ جملہ مرکب ہے اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے اس میں ایک لفظ ہے بحیمہ دوسرا لفظ ہے انعام دونوں کا اپنا مفہوم ہے بحیمہ لغت میں کہتے ہیں بے اقل ذی روح کو ایسا جاندار جس میں اقل نہ ہو اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ ایسا جاندار جس کا کلام یا جس کی بولی انسان سمجھ نہیں سکتا ہم عام طور پر کہتے ہیں فلان چیز بڑی مبہم ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ اس کے لئے مبہم کی تعبیر استعمال کرتے ہیں اسی مبہم سے بحیمہ ہے کہ جتنے جاندار ہیں ایسے جاندار جن کا کلام جن کی بولی انسان کے لئے مبہم ہے اسے لغت میں بحیمہ کہہ دیا تو لغوی اعتبار سے تو تقریباً تمام جو غیر زویل اقول جاندار ہیں وہ بحیمہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں البتہ عرف میں بحیمہ کا لفظ خاص ہے ان جانوروں کے ساتھ جن کو چارپائے کہا جاتا ہے جو بھی چوپائے ہے وہ بحیمہ کے دائرہ کار میں آئے گا تو بحیمہ کا مطلب ہوا کوئی بھی چوپائے اور انعام انعام بھی چوپائے ہی کو کہا جاتا ہے لیکن عربوں کے استعلاح میں انعام کا لفظ تین قسم کے مقصود چوپائےوں پر بولا جاتا تھا پہلے نمبر پر گائے دوسرے نمبر پر اونٹ اور تیسرے نمبر پر بکری گائے سے مراد گائے کی پوری جنس ہے گائے کی پوری فیملی ہے جس میں بھینس بھی آگئی بیل بھی آگیا یعنی گائے کی جنس میں جتنے بھی جانور ہیں تو وہ تمام گائے کی زمن میں آگئے اونٹ سے مراد اونٹ بھی ہے اونٹنی بھی ہے اسی طرح بکری سے مراد بکری کی جنس ہے بکری کی فیملی میں بکری بھی ہے بکرا بھی ہے دمبا بھی ہے بھیڑ بھی ہے یہ تمام چیزیں بکری کے جنس میں شمار ہوتی ہیں تو یہ تین قسم کی اجناس ہیں جو انعام کے زیل میں آتی ہیں اور عربوں کے عرف میں انعام سے مراد یہی تین قسم کے چوپائے لیے جاتے تھے گائے بیل اور بکری اب بہیمت الانعام میں اگر آپ غور کریں تو بہیمہ میں وساط پائی جاتی ہے اس میں ہر قسم کا چوپائے شامل ہے اور انعام میں تھوڑی سی تنگی پائی جاتی ہے اس میں بہیمہ کی بنسبت مفہوم میں کچھ تنگی ہے کہ اس میں صرف تین قسم کے چوپائے پائے جاتے ہیں یعنی اس کا اطلاق تین قسم کے چوپائوں میں ہوتا ہے اب یہاں بہیمہ کی نسبت انعام کی طرف کی گئی یا استلاحی انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف ہے اور جب بھی ایک لفظ کی اضافت یا نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی فائدے کے تحت وہ اضافت کی جو ترکیب ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اضافت یا نسبت تشبیع کا فائدہ دے رہی ہے یعنی وہ بہیمہ جو انعام جیسے ہوں یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ چوپائے جو کہ انعام جیسے ہوں اب انعام سے مراد گائے بیل اور بکری ہیں ان میں جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ درندے نہیں ہیں ان میں وہ دانت نہیں ہیں جنہیں کچھلیاں کہا جاتا ہے جن کے ذریعے کوئی درندہ شکار کرتا ہے چیر پھاڑ کرتا ہے جانور کے موہ میں یا انسان کے موہ میں بھی آنکھ کے نیچے جو دونوں آنکھوں کے بالکل سیدھ میں جو دو دانت ہوتے ہیں جو نوکیلے ہوتے ہیں انہیں انیاب کہا جاتا ہے اور یہی انیاب جانوروں میں درندوں میں ذرا سخت نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے چیر پھاڑ کرتے ہیں شکار کرتے ہیں گائے ہے بیل ہے بکری ہے اونٹ ہے ان میں یہ والدان نہیں پائے جاتے گویا وہ شکار نہیں کرتے بلکہ وہ پتے وغیرہ کھا کے اور چارہ وغیرہ کھا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ چوپائے یا وہ بہی میں جو کہ انعام جیسے ہوں اور انعام میں چونکہ یہ صفت ہے کہ وہ شکار نہیں کرتے ان میں درندگی نہیں پائی جاتی تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ چوپائے جو کہ درندے نہیں ہیں وہ آپ کے لئے حلال کر دیے گئے ہیں چنانچہ ان میں یہ تین تو آ ہی گئے گائے ہے اور اونٹ ہے اسی طریقے سے بکری ہے یہ تینوں اجناس تو آ گئیں اب ان جیسے اور چوپائے ہیں جیسے ہرن ہے اسی طریقے سے نیل گائے ہیں اور بھی مختلف جانور ہوں گے جو کہ چر کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں جو درندگی نہیں کرتے درندوں کی زمن میں نہیں آتے شکار نہیں کرتے چیرنے پھاڑنے کی خصوصیت ان میں نہیں پائی جاتی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کے ذریعے ان تمام جانوروں کو انسان کے لئے حلال کر دیا گیا البتہ اس میں کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو اس تعریف کی زمن میں تو آتے ہیں لیکن مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے جیسے گدہ ہے خچر ہے یہ بھی بہیمت الانعام ہی میں آتے ہیں ان میں بھی وہ تمام مفہوم پایا جاتا ہے جو بہیمت الانعام کا ہوتا ہے کہ یہ بھی چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ بھی چر پھر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں جس طریقے سے گائے چرتی ہے گدہ بھی چرتا ہے لیکن ان کا گوشت انسان کے لئے حلال نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے گوشت کو انسان کے لئے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے حرام قرار دیا ہے تو گویا کہ گائے بیل اور اونٹ کی طرح کے چوپائے مسلمان کے لئے حلال ہیں بشرتے کے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان نے ان کو مسلمان کے لئے حرام نہ کیا ہو گھوڑا ہے گھوڑا بھی اصول کے اعتبار سے حلال ہے لیکن فقہہ اس کو مکروح قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ آلہ جہاد ہے اگر گھوڑے کو زبا کر کے کھانا شروع کر دیا جائے تو مسلمان مجاہدین کو مختلف دشواریاں پیش آ سکتی ہیں جہاد چونکہ ایک اہم فریضہ ہے تو اس فریضے میں یہ معاون ہے اس وجہ سے اس کے لئے یہ ایک اضافی حکم ہے کہ اس کا گوڑت کھانا ناپسندیدہ ہے حرام پھر بھی نہیں ہے بہرحال اس کے اس مقصوص حیثیت کی وجہ سے اس کو مکمل طور پر حلال جانوروں کی فہرز سے نکالا گیا تو فرمایا تمہارے لئے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے جو مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں اب یہ مشابہت کا لفظ ہم ترجمہ میں شامل کر رہے ہیں اضافت کی وجہ سے کہ بہیمہ کی نسبت یا اضافت انعام کی طرف ہے اور میں نے ارز کیا کہ یہ نسبت مشابہت کے لئے ہے تشبیح کے لئے ہے تو جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ یوں کہیں گے کہ وہ بہیمہ حلال ہیں جو انعام جیسے ہوں یا وہ چوپائے حلال ہیں جو کہ مویشیوں جیسے ہوں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا اب بہیمت الانعام حلال ہیں البتہ ان سے کچھ مستثنیات ہیں پہلا استثناء یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آگے پڑھ کر سنای جا رہی ہیں وہ بھی بہیمت الانعام میں سے لیکن وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہیں چنانچہ اگلی آیت میں اس کی تفصیل آئے گی کہ بہیمت الانعام کی کون کون سی صورتیں مسلمان کے لئے ناجائز ہیں یہ پہلا استثناء ہے دوسرا استثناء ہے غیر محل صید وانتم حرم غیر محل صید بشرت ہے کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو صید کہتے ہیں شکار کو اور محل کا مطلب حلال کنندہ حلال سمجھنے والا یعنی تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو ویسے تو بہیمت الانعام انسان کے لئے مسلمان کے لئے حلال ہیں ان کو زبع کرنا بھی حلال ہے اور ان کا شکار کرنا بھی حلال ہے یعنی جو بہیمت الانعام میں سے وخشی ہوں جیسی نیل گائے ہے ہرن ہے وغیرہ یہ وخشی جانور ہیں یہ پالتو آم طور پر نہیں ہوتے تو ان کا شکار کرنا پڑتا ہے شکار حلال ہے مسلمان کے لئے ان جانوروں کا لیکن حالت احرام میں ان جانوروں کا شکار کرنا مسلمان کے لیے ممنوع ہے میں نے پچھلے درس میں ارز کیا تھا کہ یہ صورت چونکہ اس کے کچھ حصے سلحہ دیبیہ کے سفر میں نازل ہوئے تھے اور سلحہ دیبیہ میں مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اس میں بعض ایسے احکامات بھی آئیں گے جن کا تعلق عمرے سے ہے یا عمرے کے سفر سے ہے حج اور عمرے کے احکامات جیسے حالت احرام میں انسان برری شکار نہیں کر سکتا زمین پر پائے جانے والے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا زبہ کر سکتا ہے ایک آدمی حالت احرام میں کوئی جانور زبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن شکار نہیں کر سکتا وخشی جانوروں کا شکار حالت احرام میں ممنوع ہے اور یہاں اس کا استثناء ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہیمت الانعام یہ چوپائے جو کہ مویشیوں جیسے ہیں وہ مسلمان کے لیے حلال ہیں البتہ اس سے دو استثناءات ہیں جو اس آیت میں ہیں پہلا استثناء جو کہ اگلی آیت میں آئے گا جو تمہیں پڑھ کے سنایا جائے گا اور پڑھ کے اگلی آیت میں سنایا جائے گا اور دوسرا استثناء ہے کہ شکار بھی حالت احرام میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان جانوروں کا اور ایک استثناء میں نے پہلے ارز کیا کہ حدیث کی روح سے بھی جن بہیمت الانعام کو حرام قرار دیا جائے تو ان کے گوشت کا استعمال بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا ان اللہ یحکم ما یرید اللہ جسی اس کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے یرید کا مطلب ارادہ کرنا یحکم حکم دینا اللہ حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے چونکہ ان احکامات کی زمن میں مختلف سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کیوں ممنوع ہے اس کی کیا وجہ ہے اور خلاں خلاں جانور حلال ہے خلاں حرام ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ زبہ کی جو خاص شکل ہے کہ حلق کے اندر جو چار قسم کی رگے ہوتی ہیں خوراک کی نالی ہے سانس کی نالی ہے اور دیگر دو نالیاں ہیں ان چاروں میں سے کم از کم تین کٹنی چاہیے تو یہ جو مخصوص ایک شکل ہے زبا کی اس کی کیا وجہ ہے تو اس قسم کے مختلف سوالات انسان کے دماغ میں اٹھ سکتے تھے تو اللہ جل جلالہ نے ان سوالات کا ایک ہی جواب دے دیا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے ملک ہیں اور اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے لوگ یہ بھی سوال کرتے پھرتے ہیں کہ جانور کو زبا کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تکلیف کیوں دی جاتی ہے تو اگر اس جانور کو زبا نہ کیا جائے تو وہ تیبی موت بھی تو مرے گا اور تیبی موت میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو بہرحال اگر کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کا زبا کرنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو اس کے اسباب اور علل میں پڑے بغیر اگر ایک جملے میں بھی کہا جائے کہ وہ اللہ کے ملک ہے اور اللہ نے اپنی ملک میں اس طرح کا تصرف انسان کے لئے جائز کر دیا ہے اب کسی بندے کو کیا حق ہے کہ وہ سوال کرے جانوروں کا مالک اللہ ہے اور اس نے اجازت دی دی مسلمان کو کہ اس طریقے سے زبا کر کے تم ان کو کھا سکتے ہو تو یہاں آیت کے اس آخری حصے میں اللہ تعالی نے ان تمام سوالات کا ایک جواب دے دیا کہ اللہ جسی اس کا ارادہ کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے وہ مالک الملک ہے وہ مالک کل ہے وہ جو بھی حکم دینا چاہے تو اس کے حکم پر کوئی سوال نہیں کر سکتے یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الهدی ولا القلائب ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورزوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو ولا شہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینے کی ولا الہدیہ اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں ولا القلائد اور نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِزْوَانَ اللَّهُ جَلَّ جَلَّ جَلَالُهُ كَ فَضَل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کھول دو فَاسْطَعَدُو تو شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُو اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَاونُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو وَلَا تَعَاونُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ اور گناہ اور ظُلَم میں تعاون نہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اب اس آیت میں بھی حلال اور حرام ہی کے تفصیلات مذکور ہیں یعنی پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقود میں سے غزاؤں میں حلال اور حرام کو بیان فرمایا اب اس آیت میں آگے اسی کی تفصیل ہے چونکہ یہ سلح حدیبیہ کے موقع پہ آیات نازل ہوئی تھی اور سلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کے عمرے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے سال آؤ تو چونکہ اس میں ایک اندیشہ تھا کہ کہیں کچھ مسلمان جوابی طور پر مشرقین کو یا ان کے حامیوں کو عمرے کے سفر سے نہ روکنے تو یہاں مسلمانوں کو اس اندیشے کی وجہ سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر انہوں نے روکا تھا تو وہ ان کا فعل تھا مسلمان کے جو عالی اخلاقی اقدار ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اس قسم کا عمل نہ کریں چنانچہ فرمایا اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو شعائر شعائرہ کی جمع ہے یہ لغت میں نشانی کو کہا جاتا ہے کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی نظام ہو یا کوئی بھی عقیدہ ہو اس کی کچھ امتیازی علامات ہوتی ہیں اور ہر نظام اور ہر عقیدے کے حاملین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان امتیازی علامات کی تعظیم کی جائے جیسے آج کل مختلف ریاستوں کے قومی جھنڈے ہوتے ہیں قومی ترانے ہوتے ہیں ہر ریاست یہ چاہتی ہے کہ میرے جھنڈے کی تعظیم کی جائے اس کی بے حرمتی نہ کی جائے اور یہ ریاست کو حق ہے کہ وہ اپنی قومی علامت کی تعظیم کروائے اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی اسی طریقے سے ہر مذہب والوں کے ہاں کچھ ایسی امتیازات ہیں جن کی ان کے ہاں تعظیم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعظیم کریں جیسے عیسائیوں کے ہاں گرجہ گھر ہے قربانگاہ ہے سلیب ہے یہ ان کے امتیازی علامات ہیں یا شاعر کہہ دیجئے ہندووں کے ہاں زنار ہے مندر ہے سکھوں کے ہاں کڑا ہوتا ہے کرپان ہوتی ہے اور مختلیق ان کی امتیازی علامات ہوتی ہیں جو مذہبی طور پر ان کے ہاں ایک امتیازی علامت سمجھی جاتی ہے اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے بھی اپنے لیے کچھ چیزوں کو بطور شاعر کے منتخب کیا بطور شاعر کے مقرر کیا چنانچہ جو بنیادی شاعر اسلام ہیں ان میں توحید ہے کلمہ توحید ہے اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے نماز ہے یہ بیت اللہ ہے یہ چار شاعر اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس کے علاوہ ازان ہے اور صفا اور مروہ ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصفا والمروة من شاعر اللہ کی صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے یعنی یہ اللہ جل جلالہو کی معبودیت کی علامات میں سے ہے مناہ عرفات ہے یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ میں شاعر کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان شاعر کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اسلام کی ان بنیادی علامات کی تعظیم کرے تو یہ شاعر اسلام ہیں جن کا یہاں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو یعنی آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے چاہے وہ مشرق ہے مشرقین میں بھی اسلام سے پہلے دین ابراہیمی کی بچی کھچی تعلیمات کی شکل میں حج اور عمرے کی عبادت رائج تھی انہوں نے اس کو بگاڑ رکھا تھا لیکن بہرحال حج اور عمرے کے نام پر وہ بیت اللہ جایا کرتے تھے اب اگر سے وہ مشرق ہیں لیکن وہ جا بیت اللہ رہے ہیں اسی طریقے سے صفا اور مروہ ہے بیت اللہ کی جتنی مختلف چیزیں ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے مقدسات کی حیثیت رکھتی ہیں تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ دشمنی کے غصے میں آکے ان شاعر اسلام کے عدب میں کوئی کمی کر بیٹھو تو فرمایا کہ اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو آگے وَلَ الشَّهْرَ الْحَرَام اور نہ حرمت والے مہینوں کی مہینے چار ہیں جاتا ہے یہ دینی ابراہیمی کا اصول تھا کہ اللہ جلل جلالہ نے ملت ابراہیمی والوں کے لئے ان چار مہینے کو مخترم قرار دیا تھا ان میں سے رجب ہے زیقاد ہے زلحج ہے اور محرم ہے یہ چار ایسے مہینے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا اور ان کا تعلق بھی بنیادی طور پر حج سے تھا کہ ان میں سے کچھ مہینوں میں حج ہوتا تھا اور کسی مہینے میں حج کے لئے مسافر جاتے تھے اور کسی مہینے میں واپس آتے تھے تو چونکہ ان مہینوں کے تعلق حج کے سفر سے تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکمت کے اور دیگر اپنے حکمتوں کے پیش نظر ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا چنانچہ ان میں لڑائی جگڑے کا آغاز کرنا عربوں میں زمانے جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا مسلمانوں میں بھی اللہ نے اس روایت کو برقرار رکھا اور ان چار مہینے کو حرمت والے مہینے قرار دیا اور یہاں فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو ولل حدی حدی کہتے ہیں اس جانور کو جو کہ حج کرنے والا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بطور شکرانے کہ اس نے حدود حرم میں قرمان کرنا ہوتا ہے جو عام طور پہ قراہیمی کے تحت جو قربانی ہوتی ہے اس کو ازحیہ کہا جاتا ہے اس جانور کو بھی ازحیہ کہتے ہیں اور جو قربانی حاجی کرتا ہے دم شکر کے طور پہ یا حج کے موقع پہ جو حج کا حصہ ہے اس کو حدی کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ جو حدی ہے یعنی وہ جانور جو قربانی کے لئے حرم لے جائے جا رہے ان کی بھی تعظیم کرو ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو کیونکہ ان جانوروں کی نسبت حرم کے ساتھ ہے ولل قلائد قلائد قلادے کی جمع ہے قلائدہ ہار کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ جب کچھ جانوروں کو حاجی اپنے ساتھ حرم لے کے جاتا تھا حج کے موقع پہ قربانی کے لئے تو بطور علامت کے اس جانور کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا یہ ایک قسم کی علامت تھی کہ یہ جانور حرم جا رہا ہے یہ حرم کا مسافر ہے چنانچہ اس جانور کو لوگ نقصان پہنچانے سے گریش کرتے تھے وہ ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا اور علامت کے مختلف شکلیں تھیں بعض اوقات اس کے جسم پہ ہلکا سا زخم لگا کہ خون مل دیا جاتا تھا عام طور پر چونکہ ہار ڈالتے تھے تو یہاں اللہ نے ہار کا ذکر کیا کہ ولل قلائد کہ نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہیں بعض اذرات فرماتے ہیں کہ قلائد سے مراد گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں ان کے بے حرمتی نہ کرو بہرحال ان پٹوں اور ہاروں کی بھی اللہ جل جلالہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے جن کے نسبت قربانی کے جانور کے ساتھ ہے جن کے نسبت ان جانوروں کے ساتھ ہے جو کہ حاجی اپنے ساتھ حج کے لیے لے جا رہا ہے اور حدود حرم میں ان کی قربانی کی جائے گی اب پیچھے اللہ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا کیونکہ شاعر اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور یہاں اللہ نے حدی اور قلائد کی تعظیم کا حکم دیا کیونکہ ان کا تعلق حج کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے علماء نے ایک نکتہ نکالا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی نسبت کسی مقدس کے ساتھ ہو جائے کسی مقدس ذات کے ساتھ یا مقدس چیز کے ساتھ کسی چیز کے نسبت ہو جائے تو اس چیز کو بھی ایک قسم کی عزمت حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ صحابہ اکرام کے ہاں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب اشیاء کی تعظیم کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کے لئے پانی استعمال فرماتے تھے تو صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ ہاتھوں میں لے کے اس کو اپنی جسم پر مل لیتے تھے بطور تبرک کے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لعاب مبارک ڈالنے کی ضرورت پیش آتی تو صحابہ اکرام جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو زمین تک موٹنے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو مل کے اپنے جسم پر مل لیتے تھے تو بہرحال صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو اشیاء جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں تو ان اشیاء کو بھی ایک تقدیس حاصل ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک تھے کسی موقع پہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ناخن تراشے تھے تو وہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے تھے اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہ وسیعت کی کہ جب مجھے دفنانے لگو تو میری آنکھوں پر اور آزائے سجدہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخنوں کے وہ ذرات رکھ دو تاکہ اس کے ذریعے سے میرے لیے آسانی ہو اس سے مجھے تبرک حاصل ہو تو بہرحال اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جس چیز کی نسبت کسی مقدس شخصیت کے ساتھ ہو جائے یا مقدس چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس چیز کو بھی ایک مقت حاصل ہو جاتی ہے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آکے اپنا جسم ملتے تھے اپنے ہاتھ ملتے تھے بطور تبرک کے اور یہی چیز یہ امت میں رائج ہیں چنانچہ اگر کوئی برگزیدہ شخص ہے کوئی ولی ہے اور اس کے کچھ ایسے آثار لوگوں میں پائے جاتے ہیں کوئی ایسی اشیاں ہیں جو جن کو لوگ اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے ہوں تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کے حدود اور دائرہ کار کے اندر رہا جائے ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے آدمی اگر ان چیزوں کے انکار میں مصروف ہو جائے تو پھر بھی اعتدال سے باہر چل جائے گا اور اگر انہی چیزوں کو اصل بنا لے تو پھر بھی اعتدال سے باہر چل جائے گا تو جس حد تک شریعت لی اجازت دی ہے اسی حد میں انسان رہے تو پھر وہ اعتدال میں رہے گا اور کسی قسم کا حرج اس کے لئے نہیں ہوگا تو فرمایا وَلَا الْحَدِيَ وَلَا الْقَلَائِنِ نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جو قربانی کے لئے حرم لے جائے جائیں اور نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں وَلَا عَمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اور نہی بیت الحرام کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی کرو يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنِ رَبِّهِمْ وَرِزْوَانَ جبکہ وہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے فضل اور رضوان علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ان ذرائع کی تلاش ہے یا ان ذرائع کو اختیار کرنا ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی کو پرسکون بناتے ہو جیسے رزق حلال ہے تو فضل سے مراد رزق حلال اور رضوان سے مراد ان ذرائع کے حصول کی جد و جہد ہے جو کہ انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتے ہو جیسے عبادات ہیں تو فضل سے مراد رزق حلال اور رضوان سے مراد عبادات اب جو آدمی حج کی طرف جا رہا ہے حج کا مسافر ہے بیت اللہ کا مسافر ہے تو اس کا بنیادی ارادہ تو حج ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر راستے میں وہ کوئی خرید و فروغ کر لیتا ہے یا وہاں حرمین شریفین میں پہنچ کر وہ کوئی خرید و فروغ کرتا ہے جیسے تاجر لوگ یہاں سے جاتے ہیں اصل مقصد تو حج کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے تاجر آئے ہوتے ہیں تو اگر کوئی تاجر کسی اور تاجر سے وہاں بیٹھ کے تجارتی معاہدہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے اس کی اسے اجازت ہے بشرتے کے اس کا اصل مقصد حج ہو اور زمنی طور پر وہ تجارت بھی کر لے لیکن اگر کوئی آدمی جائے ہی تجارت کے لیے اور زمنی طور پر حج کرے تو پھر وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگا تو بہرحال فرمایا کہ ان لوگوں کی بھی بھی حرمتی نہ کرو جو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر بیتِ حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تم احرام کھول دو اور ایک عام روٹین کی طرف واپس آ جاؤ جسے حلال ہونا کہتے ہیں جب تم حلال ہو جاؤ پچھلی آیت میں حالتِ احرام میں شکار کرنے کو منع قرار دیا گیا اور اب یہاں اس حکم کی وضاحت کر دی گئی کہ جب حالتِ احرام ختم ہو جائے انسان احرام کھول دے حلال ہو جائے اب اگر وہ حالتِ احرام میں برری شکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن حدودِ حرم میں پھر بھی شکار کرنے کی اجازت نہیں حدودِ حرم کی اپنے احکامات ہیں حدودِ حرم سے باہر اگر وہ کوئی شکار کرنا چاہے تو حاجی اپنے حج کے سفر کے دوران کر سکتا ہے بشرتے کے اس کا احرام کھل چکا ہو یہاں ایک نکتے کی بات ہے فَاسْتَعَادُوا اسْتَعَادُوا یہ امر کا سیغہ ہے یعنی اس میں وجوب کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہوگا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو اب جب انسان حلال ہوتا ہے تو شکار کرنا اس کے لئے لازم تو نہیں ہے تو یہاں اللہ جل جلالہ نے امر کا لفظ کیوں استعمال فرمایا تو عام طور پر مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یہاں جو امر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جواز کو بیان کرنے کے لئے ہے یعنی بعض اوقات امر اپنے اصلی مفہوم وجوب سے ہٹ کر بیان جواز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اسفادو کا اصل معنی تو ہے شکار کرو لیکن یہاں یہ صرف جواز کے لئے استعمال ہوا اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تم اس وقت شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن علماء نے اس سے ایک نکتہ نکالا ہے کہ بعض اوقات ایسا جائز کام کرنا انسان کے لئے ایسے وقت میں ضروری ہو جاتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں توہمات میں پڑے ہوں حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے جب احرام کھل جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر لوگ توہم میں پڑ جائیں اور احرام کی حالت ختم ہونے کے بعد بھی وہ شکار سے گریز کرنے لگ جائیں تو ایسے ماحول میں پھر احرام کھولنے والے کے لئے لازم ہو جائے گا کہ وہ شکار کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اس حکم کی اصلی صورتحال واضح ہو جائے اسی طریقے سے اسی زمن میں یہ بھی آئے گا کہ بعض اوقات ایک جائز کام لوگوں میں اتنا رواج پا جاتا ہے کہ لوگ اس جائز کام کو اپنے سٹیٹس سے اوپر لے جا کر ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں تو وہ کام اگرچہ جائز ہے لیکن اس ماحول میں اس کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں یکم محرم الحرام کو اگر کوئی شخص ایک سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ لکھ کے اپنے پاس رکھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سارا سال اللہ تعالیٰ اسے مختلف قسم کے حوادث سے محفوظ رکھتا ہے اب یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے نہ یہ کسی نص سے ثابت ہے یہ بعض بزرگوں کے تجربات کا نچوڑ ہوگا چنانچہ مفتی شفی عثمانی رحمہ اللہ نے جوائر الفقہ میں یہ معمول لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پہ عامل کرے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اسے حوادث سے محفوظ رکھتے ہیں لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی تھی اور یکم محرم سے پہلے باقاعدہ اس کی تشہیر کی جاتی تھی چنانچہ انہی مفتی شفی رحمہ اللہ کے قائم کردہ دارلوم کراچی نے اس سال یہ باقاعدہ فتوہ دیا تھا کہ یہ ایک جائز کام ہے لیکن لوگوں میں اس کی اتنی تشہیر ہوتی جا رہی ہے کہ آگے جا کر اس کو لازم سمجھ لیا جائے گا لہٰذا اس جائز کام کو اس ماحول میں چھوڑنا بہتر ہے تو یہ شریعت کے حدود ہیں تو فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمُ شنعان دشمنی کو کہتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں آمادہ نہ کرے شنعان قوم کسی قوم کی دشمنی اور اس قوم کی دشمنی کیا ہے اَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو وہ ایک دشمنی ہے جو تمہارے دل میں موجود ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو ان کے یہ دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے اَنْ تَعْتَدُوكِمْ کہ تم زیادتی کرنے لگو یہ شریعت قرآن کریم مسلمان کو آلہ اخلاقی اقدار سکھا رہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو بے انصافی کرنے کی ایک مسلمان کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے دشمن کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہیں بیت الحرام سے روک دیا تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا اب تمہارے دل کو ایک فیس پہنچی ہے لیکن یہ چیز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم آگے بڑھ کر زیادتی کرو اور وہ زیادتی کیا ہوگی کہ تم بھی ان کو یا ان کے حامیوں کو بیت اللہ جانے سے روک دو بعض افسرین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے قافلے تھے جو عمرے کے لیے جا رہے تھے یا بیت اللہ کے سفر پر تھے تو کچھ صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ بات آئی کہ چونکہ انہوں نے ہمیں روکا تھا اب ہم ان کو روکتے ہیں تو شریعت نے انہیں یہ اخلاقی اقدار سکھائیں یہ تعلیم دی کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے یہ اگرچہ مشرک ہیں لیکن بہرحال بیت اللہ کی سفر کے ارادے سے جا رہے ہیں لہٰذا ان کے شرک کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کی اس نیت کو دیکھا جائے جس پر عامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو روکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے کام لو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى بِرْ نیکی کو کہتے ہیں تقوی تقوی کو کہا جاتا ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا تَعَاوَنُوا تَعَاون کو کہا جاتا ہے یعنی بِرْ اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اب بھی لغت میں نیکی کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیح ہے جسے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَمَنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاطَ وَآتَ الزَّكَاعِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُ تو یہاں آیات کے تسلسل میں اللہ جل جل بر کی مختلف شکلوں کو بیان فرمایا یعنی یہاں ابواب البر کا بیان ہے کہ بر کس کو کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ابواب البر میں سے ہے نماز قائم کرنا یہ بھی ابواب البر میں سے ہے زکاة دینا لوگوں کی مدد کرنا سائلین کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں ابواب البر میں سے آتی ہیں اسی طریقے سے اپنے احد کی پاسداری کرنا جس کا حکم یہاں سورت کی شروع میں بھی دیا گیا تو اپنے احد کی پاسداری کرنا یہ بھی ابواب البر میں سے ہے تو یہ بر کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں یہ تمام چیزیں درج ہوتی ہیں اب یہاں ایک زمنی طور پر ایک بات سمجھ دیجئے کہ جس طریقے سے بر کے مختلف ابواب اپنی ذات میں ایک نیکی ہیں اور اچھائی کے کام ہیں اسی طریقے سے اس بر کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی بر کے زمرے میں آتے ہیں اور جیسے عدوان گناہ کا کام معصیت کے جتنی شکلیں ہیں وہ تمام عدوان میں آتی ہیں اور قرآن کریم میں یہاں حکم دیا کہ عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو جس طریقے سے معصیت ہر ایک عدوان کے زمرے میں آتی ہے اسی طرح اس معصیت کی طرف جانے کے ذرائع بھی معصیت کے زمرے میں آئیں گے آپ اس کی آسان مثال سمجھ لیجئے کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اب اجتماع اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے اس کے مقصد کو دیکھا جائے گا اگر وہ اجتماع نیکی کے کام کے لیے ہے دین سیکھنے کے لیے ہے یا دین کے کسی حکم پر عامل درامت کرنے کے لیے ہے تو وہ اجتماع بزات خود چونکہ وہ بر کا ذریعہ ہے تو وہ بھی بر بن جائے گا اور اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا باعث عجر اور ثواب ہوگا اور اگر کسی جگہ لوگوں کا اجتماع عدوان کے لیے ہے تو وہ اجتماع بھی عدوان کا ذریعہ اور وسیلہ بن کر گناہ بن جائے گا تو بہرحال بر کو حاصل کرنا بھی مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بر کی کوشش کرے اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اب یہ بھی بہت بڑا ذابطہ ہے معاشرے کا کہ کبھی بھی غلط کام میں کسی کا ساتھ نہ دو اگر غلط کام میں ساتھ دو گے تو چونکہ آپ اس کے لیے ذریعہ بنے ہیں اور غلط کام کا ذریعہ بھی غلط ہوتا ہے لہٰذا آپ بزات خود عدوان کے زمرے میں آ جائیں گے اور نیکی کی کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرو کیونکہ بر کا ذریعہ بننا بھی ایک بر ہوتا ہے تو جب انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کی کاموں میں تعاون کرتا ہے تو اسے بھی سواب ملتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نیکی کے کام کی طرف دلالت کرنا رہنمائی کرنا یہ خود نیکی کرنے کی طرح ہے آپ کسی شخص کیوں نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں تو گویا اس نیکی کا ارتکاب آپ نے خود کیا آپ کو بھی عجر ملیں شریعت قرآن کریم کا یہ مزاج ہے کہ جہاں کوئی حکم دیتا ہے کوئی عملی احکامات قرآن کریم بیان کرتا ہے تو وہی آخر میں اللہ کی کوئی ایسی صفت بھی بیان کر دیتا ہے جو کہ انسان کو مسلمان کو اس حکم پر عامل کرنے میں ممت اور معاون ہوتی ہیں شریعت میں ترغیب اور ترہیب کے ساتھ احکامات کو نافذ کروایا جاتا ہے چنانچہ یہاں حلال اور حرام کے احکامات کا بیان ہے تو شدید العقاب کے ذریعے مسلمان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ان کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر اللہ جل جلالہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے پھر اس کے لئے تیار ہو جاؤ خرمت عليكم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردیت والنطیحة وما اكل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تقشوهم واقشون اليوم اكملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتی ورزیت لكم الاسلام دین فمن اصطرر فی مخمصت غیر متجانف لعثم فإن اللہ غفور الرحیم خرمت عليكم تم پر حرام کر دیا گیا المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به مردار جانور خون سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یہ چاروں چیزیں تمہارے لئے حرام ہیں اب آگے کچھ اور بھی چیزیں ہیں والمنخنقت والموقودت والمتردیت والنطیحت اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو اور وہ جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو والمتردیت اور وہ جو اوپر سے گر کر مرا ہو والنطیحت اور وہ جانور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو وما اکل السبع اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یہ تمام جانور مسلمان کے لئے حرام ہیں اللہ ما زکیتم سوائے اس کے کہ تم اس کو زبا کر چکے ہو یعنی کوئی جانور اوپر سے گرا ہے یا کسی کو درندے نے کھایا ہے یا کسی کو درندے نے سینگ مارا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے پہلے تم اس کو زبا کر لو تو وہ تمہارے لئے حلال ہو جائے گی تو اللہ ما زکیتم یہ پچھلے فیرستے استثناء ہے اللہ ما زکیتم سوائے اس کے جس کو تم زبا کر لو اس میں جو مردار ہے خون ہے لحم الخنزیر وما اوہلا لغیر اللہ یہ چار تو ہر حال میں حرام ہیں ان کو تو زبا کرنا ممکن ہی نہیں البتہ آگے جو چار پانچ قسم کے جانوروں کا بیان ہے چونکہ اس میں زبا کرنے کا امکان ہوتا ہے لہٰذا اس استثناء کا تعلق المنخنقہ المنخوضہ المتردیہ النتیحہ اور ما اکل السبع سے ہوگا کہ ان کو اگر تم زبا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ ان کے مرنے سے پہلے پہلے پھر یہ تمہارے لئے حلال ہیں وما زبحا علا نصب اور وہ جسے بتوں کی قربانگاہ پر زبا کیا گیا ہو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بات بھی کہ تم جوہے کے تیروں سے تقسیم کرو ذَالِكُمْ فِسْقَ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُ مِمْ دِينِكُمْ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو چکے ہیں فَلَا تَقْشَوْهُمْ لِحَازَ ان سے مت درو وَقْشَوْنِ مِرَا دَرْ دِل میں رکھو الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا فَمَنِ اسْطُرَّ فِي مَخْمَصَتِينَ ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بلکل مجبور ہو جائے غیر متجانف لِعِسْمِن بشرتے کے گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے بڑا مہربان کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اب اس آیت میں بھی حرام اور حلال کی کچھ تفصیلات کا بیان ہے پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ بہیمت الانعام کو اللہ نے حلال قرار دیا اور اس سے إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ کا استثناء تھا کہ بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال ہیں البتہ کچھ بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال نہیں ہیں وہ جو تم پر پڑھے جائیں گے جن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی اور وہ تلاوت کہاں کی جا رہی ہے وہ اس آیت میں کی جا رہی ہے اگر کوئی بہیمت الانعام میں سے حلال جانور ہے اور وہ مردار ہو گیا آپ اس کو زبا نہ کر سکے اپنی موت آپ مر گیا تو ایسا جانور شریعت نے مسلمان کے لئے حرام قرار دیا مردار کو کسی بھی شکل میں کھانے کی اجازت نہیں ہے آگے لوگ اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مردار کا خون نہیں نکلا ہوتا خون اس کے جسم میں منجمد ہو جاتا ہے اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بہرحال یہ احکام شریعت کے مختلف مسلحتیں ہیں اور ہمارے لئے صرف اتنی چیز کافی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ مسلمان اللہ کے حکم پہ اس لئے عامل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اس کے فوائد بات کی چیزیں ہیں فوائد تو حاصل ہو نہیں ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اگر کوئی آدمی شریعت کا کوئی کام کرتا ہے اللہ کی حکم کی اطاعت کے نیت سے نہیں اس کے فائدے کے نیت سے تو اس کام کے کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک آدمی نماز پڑے ورزش کے لئے کہ اس سے ورزش ہوتی ہے جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو آنکھوں میں خون کا گردش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے نماز پڑتا ہے صاحبی ایمان نہیں ہے صاحبی ایمان تو ہے لیکن نماز سے اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہے تو ایسی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی تو بہرحال اللہ کے حکم پہ عمل کرنا اس نیت سے کہ وہ اللہ کا حکم ہے پھر انسان کو اس کا ثواب میں ملتا ہے اور اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں تو فرمایا کہ جو جانور مردار ہے وہ کھانے کے تمہیں اجازت نہیں ہے اور دوسری چیز وہ الدم اور خون دم سے مراد الدم المصفوح ہے یعنی وہ خون جو بہنے والا ہو جب جانور زبا کیا جاتا ہے اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے بہنے والا خون وہ انسان کے لئے حرام ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا البتہ جب گوشت بنائے جاتا ہے تو بعض اوقات تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ چمٹا ہوا رہ جاتا ہے تو اس خون کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا کیونکہ وہ الدم المصفو نہیں ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہے ولحم الخنزیر اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت یہاں صرف خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے ورنہ خنزیر کا جانور پورے کا پورا وہ مسلمان کے لئے حرام ہے نہ اس کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نہ اس کی خال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے جسم کے ہڈیوں سے الغرز کسی بھی چیز سے جس کا تعلق خنزیر کے جسم کے ساتھ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اب اس کی حکمت بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ خنزیر میں فہاشی کا انصر پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ خنزیر وہ واحد جانور ہے جس میں کئی کئی نر مل کر مادہ کے ساتھ جنسی عمل انجام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جانور کھانے والوں میں یہ قبی صفت بھی پائی جاتی ہے تو بہرحال چونکہ اس میں اس قسم کی قبی صفات موجود ہیں اور اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں بھی یہ برائیاں آ سکتی تھیں اس لئے شریعت نے اس کو حرام قرار دی تو بہرحال خنزیر کا گوشت اور خنزیر کا جانور یا اس کے تمام آزا یہ مسلمان کے لئے حرام ہیں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اُحِلَّ احلال سے نکلائے احلال کہتے ہیں رفع السعود آواز کو بلند کرنا یعنی بلند آواز سے کوئی بات کرنا اس کو احلال سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے تلبیہ پڑھنے کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ہوگا وہ بہیمت الانعام میں سے گائے ہوگی بکری ہوگی حلال جانور ہوگا لیکن اگر اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو مسلمان کے لئے اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہوگا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے غیر کا نام لیا جانا صرف زبا کے وقت نہیں ہوتا بلکہ جانور کی خریداری کے بعد کسی بھی وقت اگر اس جانور کو غیر اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے کہ یہ جانور میں خرید رہا ہوں فلان بزرگ کی رضا مندی کے لئے فلان پیر صاحب کی خوشنودی کے لئے تو اگر جانور اس مقصد کے لئے لیا جائے تو چاہے بعد میں زبا کے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا جائے پھر بھی وہ جانور مسلمان کے لئے حرام رہتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جانور خریداری غیر اللہ کے لئے تھا تو جانور چاہے خریداری غیر اللہ کے لئے جائے یا خریدنے کے بعد غیر اللہ کے لئے مقصوص کر دیا جائے یا بوقت زبا اس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے ان تمام صورتوں میں وہ جانور مسلمان کے لئے حلال نہیں رہتا چنانچہ یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں جن لوگوں کو اقل و شعور نہیں ہوتا بعض اوقات غلط فہمی میں ہوتے ہیں تو وہ جانور کسی پیر کے نام کر دیتے ہیں اس میں صرف جانور بھی نہیں ہے اس میں ہر قسم کا کھانا ہے اگر کوئی بھی کھانا ہو کوئی بھی اناج ہو کوئی بھی پھل ہو وہ غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تقسیم کیا جائے یا خرید جائے تو ایسا کوئی بھی کھانا ایسا کوئی بھی گوشت مسلمان کے لئے کھانا حلال نہیں ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور لیا جائے اللہ کی رضا کے لئے قرمان کیا جائے اور اس کے بعد اس قربانی کا یا اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اپنوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے بزرگان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے یہ اس کا درست طریقہ ہے تو بہرحال فرمایا کہ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا یہ چار چیزیں تو ہر حالت میں مسلمان کے لئے حرام ہیں آگے کچھ اور بھی تفصیلات ہیں کچھ اور بھی انواح ہیں جانوروں کی جو حرام ہیں پہلے نمبر پر المنخنقتو وہ جانور جو گلک اٹنے سے مرا ہو یعنی کسی جانور کا گلک گھونڈ دیا گیا اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ مردار ہو جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا والموقوزتو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو یعنی جو جانور کسی دباؤ سے مر جائے اس جانور کا گوشت بھی انسان کے لئے حلال نہیں ہوتا جیسے کسی پتھر کے ذریعے کسی جانور کو مار دیا جائے کسی وزنی لکڑی کے ذریعے چوٹ مار کر کسی جانور کو ہلاک کیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت حلال نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر بندوق کی گولی کے ساتھ جانور کو مارا جائے اور وہ جانور بندوق کی گولی کے دباؤ سے مر جائے تو ایسا جانور بھی اس کا گوشت انسان کے لئے حلال نہیں ہوتا البتہ اگر کسی نوقدار چیز کے ذریعے اس کو زبا کیا جائے چاہے نوقدار پتھر ہو یا نوقدار گولی ہو تو اس کا حکم پھر اور ہوگا وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا تو والموقوزہ یعنی ہر وہ جانور جسے چوٹ مار کے ہلاک کیا گیا ہو یعنی جو دباؤ کے ذریعے مرا ہو والمتردیہ المتردیہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جو بلندی سے گر کے مرا ہو کسی کومے میں گر کے مر گیا یا کسی چھت وغیرہ سے گر گیا تو یہ جانور بھی کسی حد تک پچھلے والے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی چوٹ کے ذریعے مرا ہوتا ہے تو ایسا جانور کھانا بھی جائز نہیں وننتیہ نتیہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جسے دوسرے نے سینگ مار کے ہلاک کیا ہو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے وما اکل السبع اسی طریقے سے ہر وہ جانور جسی کسی درندے نے زخم لگایا ہو کسی درندے نے چیر پھاڑ کر اس کو کھایا ہو اب وہ جانور بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہوتا اب یہ استثناء ہے المنخنقہ سے لے کے وما اکل السبع تک یعنی المنخنقہ ہو موقوزہ ہو متردیہ ہو نتیہ ہو یا ما اکل السبع ہو اگر ان کے مرنے سے پہلے پہلے آپ اس کو زبع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس جانور کا گوشت کھانا آپ کے لئے حلال ہو جائے وما زبحہ علا نصب اور ہر وہ جانور جسے بتوں کے پاس یا بتوں کی قربانگاہ پر زبع کیا گیا ہو عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بت کے پاس جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے تو وہ جانور شریعت کی نظر میں حرام ہے چونکہ وہ بت کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے قربان کیا گیا نصب ہر اسثان کو کہا جاتا ہے یعنی ہر وہ جگہ جہاں غیر اللہ کی رضا مندی کے لئے جانور قربان کیا جاتا ہو اسے اسثان یا نصب کہا جاتا ہے اردو میں اسثان کہہ لیں آستانہ بھی اسی سے نکلا ہے اور عربی زبان میں اسے نصب کہا جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر جو بھی جانور زبع کیا جاتا ہے وہ چونکہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لئے زبع کیا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بت ہو کوئی مورتی ہو یا کوئی مقدس انسان ہو تو غیر اللہ کی خوشنودی کے لئے جب بھی وہاں پر کوئی جانور زبع ہوگا تو اس کا کھانا مسلمان کے لئے حلال نہیں ہوگا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَظْلَامِ یا یہ کہ تم جوے کی تیروں کے ذریعے گوشت تقسیم کرو ازلام جوے کی تیروں کو کہا جاتا ہے عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جوے کی تیروں کی ذریعے وہ گوشت کو تقسیم کرتے تھے وہ تیروں کے ذریعے مختلف قسم کے کام کیا کرتے تھے جیسے بیت اللہ میں ان کا مرکزی بت رکھا ہوا تھا حبل نام کا اب حبل کا جو رکھوالہ تھا اس کے پاس کچھ تیر رکھے ہوئے تھے کسی تیر پر لکھا ہوا تھا عمرہ نہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کسی پر لکھا ہوا تھا نہانی ربی مجھے رب نے منع کیا ہے اور کوئی تیر ایسا تھا جو خالی تھا اب جب کوئی آدمی کسی سفر کے لئے نکلتا یا کسی بھی مقصد سے نکلا کرتا تو وہ وہاں آتا اور اس مطالقہ شخص ایک تیر طلب کرتا کہ مجھے تیر دو وہ اسے تیر نکال کے دے دیتا اب اگر اس تیر پر لکھا ہوتا عمرہ نہیں ربی چنانچہ وہ کام کرتا تھا اور اگر وہ تیر نکل آتا جس پہ نہانی ربی نکلا ہوتا تو وہ اس کام سے رک جاتا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ تیر نکل آتا جو خالی ہوتا تو وہ پھر بھی اس کو برا شکون سمجھتا اور اس کام سے رک جاتا اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ بھی رسم تھی کہ وہ کوئی اونٹ زبا کرتے اور پھر اس کا گوشت مختلف تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے کچھ تیر ایسے ہوتے تھے کہ جس کے حصے میں نکل آتے تو اسے بہت زیادہ گوشت ملتا تھا کچھ تیر ایسے ہوتے جس کے حصے میں نکل آتے تو اسے بہت کم گوشت ملتا تھا اور کچھ تیر ایسے ہوتے کہ جس کے حصے میں نکل آتے اسے گوشت نہیں ملتا تھا تو بہرحال یہ بھی ایک غیر منصفانہ تقسیم تھی کہ مختلف شرقہ میں سے کچھ شرقہ ایسے ہوں جو سارا گوشت لے جائیں تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ کہ تم ازلام کے ذریعے گوشت تقسیم کرو یعنی شرکا کو ان کے حصوں کے بقدر دینے کی بجائے اس طریقے سے الالٹپ انداز سے اگر گوشت تقسیم کرو جس میں مختلف حصہ داروں کا حصہ کسی ایک کے پاس چل جائے تو یہ بھی ناجائز ہے آج کل جو لارٹریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی زمن میں آتی ہیں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں اور ایک جس کے حصے میں لارٹی نگلتی ہے وہ سب کا حصہ لے اڑتا ہے تو یہ بھی ان تستقسیم و بالأزلام کے حکم میں آتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے ذالکم فسق یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں یعنی یہ جتنی تمہیں باتیں بتائی گئی ہیں کہ تمہارے لئے مردار حرام ہے بہتہ ہوا خون حرام ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ان کا ارتکاب کرنا سخت گناہ کی چیز ہے یعنی یہ فسق کے دائرہ کار میں آتی ہیں یعنی مایوس ہونے کو کہتے ہیں کہ آج مایوس ہو گئے ہیں اہل کفر من دینکم تمہارے دین کی جانب سے یعنی کفار اب مایوس ہو گئے ہیں کہ اب دین اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا یہ وہ زمانہ ہے جب سلح حدہبیہ ہو چکی ہے اور اسلام کے عروج کا زمانہ تھا مسلمانوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب انہیں مکہ مکرمہ سے انتہائی قسم پورسی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلنا پڑا اور پھر بدر اور اہد کے میدانوں میں انہیں عددی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑا خندق جیسا غزوہ مسلمانوں نے لڑا جب مسلمان بیرونی طور پر بھی مشکل کا شکار تھے اور اندر سے بنو قریضہ نے بغاوت کر دی تھی ان تمام مراحل سے مسلمان گزر چکے تھے اور اب اسلام عروج کی طرف جا رہا تھا سلحہ دہبیہ کے بعد اہل مکہ کے ساتھ سلح ہو گئی اور مسلمانوں نے توجہ مرکوز کر دی خیبر کے یہودیوں پر چنانچہ ان کی طاقت کا قلقہ ما کر دیا اور بعد میں اللہ نے آٹھ ہجری میں مکہ بھی فتح کروا دیا اور اب دس ہجری میں مسلمانوں کا ایک جمع غفیر دنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود تھا تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ایسے حالات ہیں کہ اہل کفر دین اسلام کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں اب انہیں جو پہلے کسی زمانے میں توقع تھی کہ ہم دین اسلام کو مغلوب کر لیں گے وہ توقع اب ختم ہو چکی ہے چنانچہ ایک روایت میں بھی آتا ہے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہ نمازی اب اس کے عبادت کریں گے یعنی مسلمان اب شیطان کی پیروی کریں گے اس کے عبادت کریں گے اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے البتہ ایک امید اس کو باقی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھڑکا کہ ان کے درمیان فسادات کروا سکتا ہے ایک دوسرے سے لڑوا سکتا ہے یہ شیطان کی آخری امید ہے ورنہ باقی چیزوں سے وہ نا امید ہو چکا ہے تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آج کافے لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں آج سے مراد کوئی مقصود دن نہیں ہے بلکہ وہ پورا زمانہ مراد تھا وہ تمام مراحل جن سے گزر چکے تھے مسلمان اور اب اروج کی سیڑھیاں بڑی تیزی کے ساتھ تیہ کر رہے تھے تو یہ جو ماحول تھا اس ماحول کے بعد اب کفر مایوس ہو چکا ہے کہ کبھی مسلمان بھی مغلوب ہوں گے اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان غلبے کے طرف جا رہے ہیں فَلَا تَقْشَوْهُمْ لِحَازَا ان سے مت درو وَقْشَوْنِ مُجْ سے درو یعنی کفار اب تم سے مایوس ہو چکے ہیں وہ اب اس بات یہ توقع دل سے نکال چکے ہیں کہ ہم کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں گے خندق کے موقع پہ وہ اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تھے لیکن پھر بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا اب وہ مایوس ہو چکے ہیں لہٰذا ان کا خوف دل میں نہ رکھو بلکہ اللہ کا خوف دل میں رکھو اور یاد رکھیے کہ اللہ کا خوف محبت آمیز ہوتا ہے اللہ کا خوف ایسا نہیں ہوتا جیسے انسان کو درندے کا خوف ہوتا ہے بلکہ اللہ کا خوف کی مثال اگر آپ نے دنیا میں سمجھ نہیں ہو تو جیسے باپ کا خوف بیٹے کے ہوتا ہے اب باپ سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا بلکہ ایک محبت آمیز خوف بیٹوں کو باپ سے لاحق ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے خوف میں بھی محبت کا انصر ہے اہل ایمان کی صفت ایک جگہ قرآن کریم نے بیان فرمائی والذین آمنوا اشد حب الللہ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید درجی کی محبت کرتے ہیں تو اللہ کا خوف اس طریقے سے دل میں ہو کہ انسان اللہ سے شدید درجی کی محبت کرنے والا ہو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اليوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تمہارے لئے و اتممت علیکم نعمتی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی و رضیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا یہ آیت میدان عرفات میں اس وقت نازل ہوئی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزبہ نامی اپنی اوٹنی پر سوار تھے جب الرحمت کے سامنے وقوب فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج اللہ نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا یعنی وہ دین جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نازل کرنا شروع فرمایا تھا آج اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اس کی تکمیل فرما دی دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ہر مسئلے کا حل دین میں ملے گا یعنی یہ دین مسلمانوں کی تمام ضروریات کو محیط ہے یہاں زمینی طور پر ایک بات سمجھئے کہ ہمارا دین مکمل ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گزشتہ امتوں کے عدیان نامکمل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نامکمل تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نامکمل تھا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ان کے بھی دین مکمل تھے البتہ ان کے اپنے زمانے کے لئے مکمل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ان کے لئے مکمل تھا ان کے امت کے لئے ان کے امت کے جو ضروریات تھیں ان کا جواب انہیں دینِ موسو میں مل رہا تھا لیکن حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا دین مسلمانوں کے لئے نہ مکمل ہے اپنے لئے تو مکمل ہے لیکن ماباد کے زمانے کے لئے وہ مکمل نہیں ہے اس کے ضروریات کا حل اس میں نہیں ہے دینِ اسلام وہ دین ہے جو اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی مکمل ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے مکمل ہے آج لوگ ایک سوال اٹھایا کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا تھا وہ زمانہ تھا جب تہذیب تبدیل نہیں ہو رہی تھی یعنی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اس کے درمیان کتنے کی جادات ہوئی ہوں گی تہذیب تبدیل نہیں ہو رہی تھی تو جب تہذیب تبدیل نہیں ہو رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج رہا تھا اور آج جب دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء نہ آئیں تو اس قسم کے سوالات کے ذریعے مسلمان کے ذہن کو مشوش کیا جاتا ہے یہاں مسلمان کو پھر یہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ آج کے زمانے کا کوئی ایسا مسئلہ بتا دو کہ قرآن و حدیث میں اس کا حل نہ ہو دنیا چاہے چاند پہ چلی جائے کہیں بھی چلی جائے دین کے مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان کی ہر ضرورت کا حل اللہ نے اس دین میں رکھا ہے اور آج اس ترقی آفتہ دنیا میں یا آگے جا کر دنیا مزید بھی ترقی آفتہ ہو جائے جدید ٹیکنالوجی جتنے بھی آ جائے پھر بھی انسان کے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہوگا چاہے اس کا حل آپ کو براہ راست ملے یا بلواستہ ملے فقہہ بعض اوقات ایک ایک آیت سے دسیوں مسائل نکالتے ہیں ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکلتے ہیں تو براہ راست نہ ملے تو بلواستہ طور پر ضرور ملے گا قرآن کریم کی آیات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی وسط ہے کہ کائنات کہیں بھی پچھلی جائے ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے ان مسائل کا حل آپ کو اسی دین میں ملے گا جو چودہ سو سال پہلے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں نازل ہوا تھا تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کی اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے تو فرمایا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا یعنی اب دین اسلام جو مکمل حالت میں ہے جو اللہ کی نعمت کی تکمیل ہے تمہارے لئے اب اس دین کے سوا کسی دین کو اللہ تم سے گوارہ نہیں کرے گا یعنی یہی دین لے کر اللہ سے ملو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو لے کر قیامت والے دین اللہ سے ملو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی طریقے پر راضی نہیں ہے فَمَنِ اِسْتُرَّ فِي مَخْمَسَتِن غَيْرَ مُتَجَانِفِ الْإِسْمِ استرار کہتے ہیں ہنگامی حالت کو مخمسہ کہتے ہیں بھوک یعنی جب بھوک اتنی شدید ہو جائے کہ انسان استراری حالت میں چلا جائے تو پھر شریعت انسان کو احکامات میں لچک دیتی ہے یہ اسلام کا مزاج ہے اور چونکہ یہ ابت تک یہ دین رہے گا تو اللہ نے مسلمانوں کو ایسے اصول بتائے ہیں کہ ان اصولوں سے کام لے کر وہ ہر آنے والے زمانے میں اپنے لیے ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اب یہ پیچھے اللہ نے حرام جانوانوں کی فیرز بتائی کہ مہتہ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ انسان کے لئے جائز نہیں ہیں اب یہاں اس حکم سے استثناء بتایا کہ اگر کوئی آدمی بھوک میں اتنا یعنی اتنی شدید بھوک کا شکار ہو کہ وہ استراری حالت میں چلا جائے اور استراری حالت کی تعریف وہ کہا یہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ اگر یہ حرام چیز میں نہیں کھاؤں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی مجھے یقینی طور پر نقصان پہنچے گا تو جو آدمی اس قیفیت کا شکار ہو تو اس کے لئے پھر حرام میں سے کچھ لینا جائز ہو جاتا ہے لیکن حرام میں سے کتنی مقدار لے اتنی مقدار لے جتنی مقدار سے اس کی سانس اور روح کا تعلق اس کے سانس اور جسم کا تعلق برقرار رہے یہ نہیں کہ بیٹھ جائے اور ڈٹ کر مردار کھائے بلکہ چند لقمیں کھائے تاکہ اس کی جو سانسیں ہیں وہ چلتی رہے اور وہ کوئی لطف لے لے والا نہ ہو لذت کی نیت سے نہ کھائے یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی جو شخص شدید بھوک کے عالم نے بالکل مجبور ہو جائے تو اس کے لئے پھر ان احکامات میں رخصت ہے لیکن شرط کیا ہے غیر متجانف اللہ اسمن بشرتے کے گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کر رہا ہو اسم گناہ کو کہتے ہیں متجانف کہتے ہیں رغبت رکھنے والا یعنی اسے اس حرام میں اپنی ذاتی رغبت نہ ہو بلکہ مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو اور بقدر مجبوری کر رہا ہو تو پھر کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اللہ جللہ جلالہو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے یعنی کیا اس نے گناہ کا کام ہے لیکن چونکہ بعمر مجبوری اور بقدر مجبوری اس نے کیا ہے تو اللہ جللہ جلالہو اس کے اس فعل کو معاف فرما دے گا